فائننس فینسٹر پورے دیشور کے سبی راجیوں کے ہیں اور اس میں کافی نمبر تو چیف فینسٹر کا ہے چیف فینسٹر کے پاس فائننس کا دپارپنٹ ہے تو اس دیشتی سے آج ہم کو ہیمارچل کی بات کہنے کا اثر پرابت ہوا ہم نے ہیمارچل کے سندر میں جو انیشیٹیوز ہم نے لیے ہیں ہم نے اس کا بھی ذکر کیا جیسے ہم نے بشیش طور سے ہم نے ذکر کیا کہ ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیمارچل میں گلوبل انویسٹرز میٹ کا آئیوجنٹ کیا جس میں پدھان منتری جی آئے ساڑھے تیرہ ہزار کروڑ روپے کی گرانڈ بڑیکنگ اس کے بعد ایک مہینے کے بعد کرنے میں ہم سفل ہوئے پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار کے لگ بگ ہم گرانڈ بڑیکنگ کا دوسرہ دور بہت جلدی ایک مہینے کے اندر اندر ہم ہیمارچل پردیش میں کرنے والے ہیں اور ایسے انیشیٹیوز کوربیٹ کے اس دوران ہم نے لیے اور اس میں ایز آب ڈوئنگ میں جہاں ہمارچل پردیش ستارویں ستان پر تھا اس سے ہٹ کر کے اب اس سے بڑھ کر اوپر آ کر کے اب ہمارچل جو ہے وہ ساتویں ستان پر آ رہی ہے ہم نے اپنے پالسی میں ریفاؤنز کیا ہی جہاں ہماری انڈسٹریل پالسی ہے چاہے ہمارے اور پالسی سے لیٹیڈ ایشوز ہیں اور آج ہم نے جو بشیش طور سے ان سے نویدن کیا ایک دو ہزار تینوہ کروڑ روپے کا ہمارا اے ڈی بی کا جو ٹوریزم کا جو پروجیکٹ ہے اور کسی کارن سے وہ بادت ہو گیا تھا جب کوبیٹ کی سیچیوشن آئی تھی سارے پروجیکٹ جو ہے ہول پر رکھے گئے تھے تو اس میں ہم نے دوبارہ آگرہ کیا ہے نویدن کیا ہے اس نے گتھی پکڑی ہے اس کی ساری میکسیمم کلیرنسز جو ہونے کی ہوتی ہیں وہ اس دشاہ میں آگے بڑھی ہے میں امید کرتا کہ آنے والے سمیہ میں دو ہزار تینوہ کروڑ روپے کے ہمارا اے ڈی بی کا پروجیکٹ جو ٹوریزم کے سیکٹر میں ہمارے لیے بہت محتفل ہے دوسرا دوسری بات ہم نے بھانیوپلی سے آگے جو ریلوے کی بات ہم نے کہی ہے اور اس میں سامرک درشتی سے بھانیوپلی سے ہمارا جو لے تک جاتی ہے یہ ریلوے سامرک درشتی سے بہت محتفل ہے اور اس میں ہم نے لینڈ ایکوزیشن کے شیئر کو شیئر کے سمند میں کہا کہ اگر وہ لینڈ ایکوزیشن کی کوسٹ کو کے اندر جو ہے بہن کرے تو ہمیں بہت بڑی راحت ملے کی کیونکہ ہمارچل پردیش میں لینڈ ایکوزیشن پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہم اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں یہ بھانیوپلی بیری تک ہی ہم اس کو سیمیت نہ سمجھے یہ آگے جو ہے سامرک درشتی سے لے تک جانے کا اس کا پرستہ ہے تو اس درشتی سے اس کا سامرک محتف ہے اس لیے اس پروجیکٹ کو دوسرے سے دیکھنا چاہیے اس کی فنڈنگ کی پرویزن جو ہے ہے الگ سے کرنی چاہیے زیادہ کرنی چاہیے کیندر کو آگے بڑھ کر کے یہ ہم نے بات کہی تیسری بات ہم نے ہمارچل پردیش میں کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے بائیئر کنیکٹیوٹی سب سے بھیک ہے ہماری کمزور ہے اور پیٹن کی درشتی سے اس کا بہت بڑا محتو ہے تو اس درشتی سے بھی ہم نے کہا کہ جو گرین فیلڈ ائرپورٹ ہم منڈی میں بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے آگرہ کیا کہ اس کے لیے کیندر جس پر لگ بہت تین ہزار کروڑ سے زیادہ خرچ آئے گا اور اس کے لیے کیندر مدد کرے بشیش طور سے مدد کرے ایک بات یہ بھی کہی ہے اور ہمارچل پردیش کے جو دوسرے ہمارے ائرپورٹ ہیں اس میں جیسے کانگڑا کے ایکسپنشن ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم نے شیملہ کے ائرپورٹ کے بارے میں بھی ہم نے بات کہی کہ اس کے ایکسپنشن میں جو صحیح کے اندر کی اور سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کو بہت بڑی اقرام لیے سر جس طرح سے قابل کی سیگویشن رہی جس کے لیے جو ایکنومک ریوائیبل کی ہم بات کرتے ہیں اگر ہم ہمارچل پردیش کی بات کریں جتنا بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے اسے دس ہزار تروڑ اوپر کا ڈیٹ رکھتا ہے ایسی ستیتی میں جو آج باتشک ہوئی ہے جو ایشورنس میں رہی ہے کیا ریوائیبل ہوگا ایکانومی ہم امید کرتے ہیں جیسے کوبیڈ کے قارن تو پوری دنیا دیش کی ایکانومی سبھی پردیشوں کی ایکانومی پروہابیت ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پیتن اس دیشہ میں ہو رہے ہیں اور اس میں نشی طرف سے ہم سفل ہوں گے ایکانومی نے ایمپروو کیا ہے اور ہمارچ نے بھی کافی ایمپروو کیا اب ہمارا ٹوویزم کا سیکٹر جو کافی زیادہ پروہابیت ہوا تھا وہ بھی دیرے 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 اٹھتا ہونا ہمارے لیے اور ہم اس بارے میں ہم نے ویڈیو کونسٹرنس پر سبھی ڈیپٹی کمیشنر اور جیلہ کے آدھیکاریوں جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے سی ایم او ہے پرنسپل میڈیکل کالیج کے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کی ہے اور ہم نے ان ساری چیزوں کا کیلئے آدیش دیئے ہیں کہ بشیش طور سے جو ہوم آئیسولیشن میں اگر پیشنٹ نگلیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ زیادہ ڈیٹھ اس میں وہ آ رہی ہیں جو ہوم آئیسولیشن میں ہیں کوبیڈ کا پیشنٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے کوبیڈ پوزیٹیو ہے لیکن ہوم آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے اور اچانک تبیت خراب ہوئی تبیت خراب ہونے کے بعد وہ ان کی مرتی ہو رہی ہے تو وہ ایک چنٹہ کا مشہ ہے اس لئے ہم نے کہا کہ ہوم آئیسولیشن پر زیادہ فوکس کریں ان کے ہیلت پیرامیٹر جلدی ہم روزانہ مونیٹر کریں اور بینہ کسی دیر کے ان کو ہسپیٹلائز کرنے کی اگر جہاں ضرورت ہے تو وہاں پر ہسپیٹلائز کرنے کے لیے بھی جو میکنیزم کیا جا سکتا ہے بیوستہ کی جا سکتی وہ بھی ہمارے لیے یہ پرسندتہ کا بشاہ ہے کہ ہیماشل پردیش بیدھان سبا میں اب ابھی جو سترہ اور آٹھارہ تاریخ کو آل انڈیا پرزائیڈنگ آفیسٹر کانفرنس کا ایوجن ہو رہا ہے اور وہ بھی جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی پرزائیڈنگ آفیسٹر کی تو سو سال پورے ہونے پڑے اندین سو اکیس میں ہوئی تھی اور اس کے اپلکش میں لوگ سبا سپیکر ڈیپٹی سپیکر لوگ سبا اور ساتھ میں ہمارے سبی پردیشوں کے سپیکر ڈیپٹی سپیکر یہاں اس میں حصہ لینے والے ہیں اور اس ڈیشٹی سے اس کا بہت بڑا مہتوب ہے اور یہ بھی ایک سنیوگ ہے کہ اس کانفرنس میں ہمارے دیش کے یشیس پی پردھان منتے نریندر بھائی موڈی جی ورچولی کنیکٹ ہو رہے ہیں ورچولی جوڑ رہے ہیں یمالی پرسندہ کا بھی شہر ہے اور اسی طرح سے میں اس بات کو دیکھتا ہوں جہاں ہماری پردیش کے سٹیٹ ہوت کے پیچاس پورے ہوئے ہیں وہاں ہمارے آل انڈیا پریزارڈنگ آفیسر کی جو کانفرنس ہوئی تو اس کو سو سال پورے ہوئے ہیں تو ان دونوں کا ایک محتف ہے اس ڈیشٹی سے اور بہت کچھ ساری یہاں دو دن کی جو ڈیلیبریشنز رہیں گی یہاں پر اس سے نشیط روح سے کچھ اچھی چیزیں سکھنے کو ملے گا اور ہمارچل پردیش کے لیے یہ یادگار پل رہے گا ہمیشہ ملے گا ہمیشہ